رائزنگ پاکستان ایک اroid سٹوری کیا ہے رو یو تو بعد مل ہوا ذرا پری ویو لے کر آرہے ہیں آپ کے لئے آج کے ریزنگ پاکستان میں فیسل شہزاد فیسل موی�版 اسلام علیکم اللہ علیکم السلام کیا بات ہے دوسری کیا انرجی ہے آپ کی میں ہمیشہ سے آپ کی نرجی کا فین کر رہا ہوں اور آج تو آپ نے مطلب گانوری سے بار اسب جیکٹ کا کمال ہے liquide جیکٹ کے ساتھ ایک اور بات کمال اور وہ یہ ہے کہ توسیق جو ہے وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہیں جس ہالی ووڈ کے فلم میں بات اصل پرچہ یہ آؤٹ ہوا ہے یہ ہے اور جس فلم پہ ہم بات کرنے والے ہیں اس کی طوسیق بہت ایکسائٹیڈ ہے اس کو لاسٹ میں رکھتے ہیں ہاں بالکل آخر میں سسپنز بنا کر رکھتے ہیں توسیق پوچھتے رہے آپ نے آخر میں بتایا بلکل چھیک ہے اچھے جی جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے شوز میں آپ کو بتایا کہ ہمارے پاکستان کے اندر سینما اپن ہو چکے ہیں اور بہت ساری موویز ریلیز ہونے واری ہیں لیکن ابھی جو لیٹسٹ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو بہت امپورٹن ہے وہ سب سے پہلے کہ چونکہ انسی او سی نے ایک نیا جو ہے وہ علامیہ جاری کیا ہے نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق اب 50 پرسنٹ لوگ جو ہے وہ سینما ہال میں جا سکتے ہیں لیکن ان کا ویکشنیٹیڈ ہونا بہت ضروری ہے تو اس لیے آپ نے پریکوشنز جو ہے پوری لے نہیں ہے ماسک پین کے رکھنا ہے سانیٹائزر لگائے رکھنا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو اگلا ویرینٹ ہے اس کی ضد میں نہ آ جائیں اب ہم بات کریں گے ان موویز جس کے لیے ہم آج آپ کے سامنے موجود ہیں حاضر ہیں اچھا جی پاکستان میں بہت ساری فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں ہم نے بتایا تھا لگ بھگ کوئی پچاس فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں دو ہزار بائیس میں اور آج اس مووی کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ دونوں ایکشن موویز ہیں اور پاکستان کے اندر تو اسیق بھائی دیکھا گیا ہے کہ ایکشن موویز کے بہت سارے فین ہوتے ہیں پولی ووڈ کی دو ایکشن موویز آپ کو پتہ ہی ہے کہ سانما بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن پاکستان کے اندر جب ایکشن موویز بنتی ہیں تو لوگ اتنا اس کو پولو نہیں کرتے تھے اس کی وجہ یہ دی کہ ہم ایکشن میں بہت ماتھے تھے وہ ایسے مکہ آتا تھا آواز بات میں آتا تھا یعنی یہاں سے یہ ایسے جاتا تھا اور اگر آپ اس سیٹ سے دیکھیں تو وہ یہاں سے جا رہا تھا ہوا میں جا رہا تھا اس میں کوئی سوا ایک انچ کا فرق ہوتا تھا اور آواز آجاتی تھی اور ابھی وہ فرق ختم ہو گیا اور میرے جائزے جو سینگی لوگ ہیں وہ پاوز کر کے دیکھتے ہیں مکہ لگے نہیں ہے بخواس اس لئے وہ ہمارے ایکشن کو وہ کومیڈی کے زمرے میں زیادہ سمجھا جاتا تھا لوگ ہستے تھے اچھا ان کو تو ایکشن کرنا نہیں آتا لیکن اب اب بات یہ ہی ہے اب سین بدل چکے اب ہم ٹیکنکلی بہت ساونڈ ہو چکے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بہت سارا پوجیکٹ ایسے تو اس میں ہم جو ٹیکنکل فسیلٹیز ہیں وہ بہتر تو ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنکل سپورٹ ہے جو ہماری ٹیکنکل ٹیم وہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں ہولی وڈ سے لوگ آ رہے ہیں وہ ہمیں آ کے ہمارے پروجیکٹ ایکشن سیکونسز کو ڈیریکٹ کرتے ہیں اور اس کے لئے بھی کیمرا مہن ہیں اور ڈیریکٹرز بھی ہیں جو کوریوگراف کرتے ہیں مووی کو گانوں کو کوریوگراف کرتے ہیں اور ایکشن کو کوریوگراف کرتے ہیں تو آج آپ نے جیسے کہ باتایا کہ دونوں فلمیں چودھری اور چھتیزگر دونوں ایکشن موویز ہیں یہ سیکھتے کوریوگراف کرتے ہیں ایکشن ہیں ایکشن اور ایکشن کے علاوہ ٹایسل جو جنرل ڈیریکشن تھی دیکھو ایک سیکھین پ اور کونٹ ہی مر طرح اس سیکن جنن رئی میں دیریکشن تص carbohiez ch Vera ٹھیک کنوں کے اندر أری جو years بہت مشکل ہوتے ہیں gewٰت مشکل ہوتی ہے ت Luطھیق بھائی سیکر اب چودھری سکتے ہیں سب سے پھلائی co فلم hyvä جی ٹ شدی ہو یہ ن seeks بایوپک ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہمساہ ملک میں بہت ساری بائیو پکس بنتی ہیں ہالی وڈ میں بہت ساری بنتی ہیں لیکن ہمارے ہاں بائیو پک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکچول کسی کہانی کریکٹر کے اوپر فلم بڑے یس ایکزاکلی ریل لائف کریکٹر جیسا ہے یس ببکل صحیح اور یہ چودری اسلام صاحب ایک ہمارے سندھ کے اندر جو ہماری سندھ پولیس ہے اس کے بہت بڑے ہیرو رہے ہیں اور تیس سال ان کا کریئر رہا ہے اور اپنے تیس سالوں میں انہوں نے بہت بڑے بڑے ایسے کارنامے سر انجام دیئے ہیں جو کہ اس فلم میں آپ کو دکھائے جائیں گے خاص طور پر اور یہ کہتے ہیں کہ ٹیروریسٹ جو ہیں ان کے نام سے کامپتے تھے چودری اسلام صاحب کے نام سے اور ان پر ان کی کہانی پر ان کی کہانی پر یہ پوری فلم ہے اور جو ایکشن سیکونس ہونے والے ہیں ہمیں بڑے مزیدار کی سامنے ہمیں کچھتا دیکھنے کو ملے ہیں لیکن جب فلم آئے گی تو ہمیں بتا چلے گا اینویس سیک بھائی ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو عظیم سجاد اس کے ڈیریکٹر ہیں ان کے حوالے سے عظیم سجاد نے اس سے پہلے ایک فلم ریلیس کی ایک فلم انہوں نے بنائی تھی لیکن وہ انفرچنیٹلی اس نے اتنا اچھا بزن نہیں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کی مارکٹنگ نہیں کی تھی انہوں نے بغیر مارکٹنگ اس کو ریلیس کر دیا تھا لیکن اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ پلان بنایا ہے اور ہم ویری ہیپی کہ عظیم سجاد نے جو ڈیریکشن کی ہے وہ ٹیزر میں بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور ایہوپ کے جو پوری فلم ہے اٹ لیند وہ بہت اچھی ہو اور دوسری بات اب کو بتا چلوں کہ عظیم سجاد وہ ڈراما کے حوالے سے کافی فیمس ہے میں نظر آئے ہیں آرہے ہیں ہمیں سارے اور اپنے کیریکٹر میں نظر آرہ ہیں جب یہ فلم آئے گی تو اس کے بعد جب ہم فیسل کے ساتھ بیٹک اس کا ریویو دے رہے ہوں گے کوئی ایکسپیکٹڈ ٹائم اید پہ آرہی کب آرہی ہے یہ ہاں جی اس کی ریلیس دیٹ ہے بائیس ماہ 22nd ماہ جو کہ ابھی افیشلی انہوں سوئی ہے اور ایم شور کہ یہ ہو جائے گی یعنی اید کے فوراں بات ہاں جی ہو جائے گی انشاءاللہ so good luck to Azeem Sajjad and to the team of Chaudhary we hope کہ انشاءاللہ یہ بڑی زبادست action movie جو ہے وہ super duper hit جائے جی اگلی film اگلی film ربیکہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم action movies کے اوپر آج بات کریں گے تو action movie ایک اور جو پاکستانی film جو ریلیز ہوئی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری تھی وہ پہلے لاہور میں ہوتی تھی اور لاہور سے بہت زیادہ کام ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا پنجاب کا کلچر بھی اس میں ہمیں کئی حد تک دکھائی دیتا تھا تو پھر ہم نے دیکھا کہ انڈسٹری جو ہے وہ موو ہو کے کراچی چلی گئی کراچی سے فلم میں زیادہ بننے لگیں ابھی ریزنل لی تو اس لئے فلم بھی لاہور کی زیادہ تر آرٹس بھی لاہور سے ہیں آرٹس بھی زیادہ تر لاہور سے ہیں لیکن وہ کہتے ہی ہیں کہ آرٹس کا کوئی شہر نہیں ہوتا آرٹس کا کوئی ملک نہیں ہوتا آرٹس تو ایک آرٹس ہوتا وہ کی بھی جا کے کام کر سکتا ہے لیکن اس فلم کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہمیں زیادہ لگتی ہے جو کہ ہم نے دیکھا نائنٹیز میں جو لاہور سے فلمیں بنتی تھی اس وقت انڈسٹری سے یعنی اس وقت کا ایکشن آج بھی ہمیں نظر آئے گا اس وقت کا ایکشن نہیں اس وقت کا ایکشن یا ٹیٹمنٹ آف دے فلم ہمیں وہ دیکھنے کو ملے گا لیکن ایڈوانس لیکن تو اسی کہ ایڈوانس اور یہ فلم ہے اس فلم کا نام ہے چھتیسگڑ 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 محمد رانا یہ کمبیک نہیں ہے اسے پہلے انہوں نے آزادی فلم کی آزادی yes آزادی میں انہوں نے کمبیک کیا تھا اور اس کے بعد ان کی یہ سیکنڈ فلم ہے لیکن بہت زبتیس ایکشن بہت اچھا ہے اس فلم کے ڈیریکٹر کا نام ہے ندیم چیما ندیم چیما اس سے پہلے ایک فلم دے چکے ہیں جس کا نام ہے سر اٹھا کے وہ باکس آفیس پہ اتنی اچھی نہیں تھی لیکن کرٹیکس نے اس کو پسند کیا تھا اور ان کی یہ ثرد فلم ہے اور ان کی دو موویز جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملے گی probably I'm not sure کہ وہ 2022 میں دونہ فلم ریلیس کریں گے لیکن دو back to back parallel فلم انہوں نے شوٹ کی ہیں ایک کا نام ہے چھتیسگڑ جس کا ہم نے ابھی ٹویلر دیکھا اور دوسری کے نام ہے دیلی گیٹ تو دیلی گیٹ کے بارے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے شوز میں لیکن اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں بتانا چلوں کہ اس کے اندر انہوں نے کاسٹ لئی ہے اور بہت منجی آپ کو کاسٹ دیکھنے کو ملی ہے ندیم شفkat چیما صاحب کے بھائی ہیں اور شفkat چیما صاحب اگستان کا ایک بہت بہت بڑا ایسٹ ہے بہت بڑا نام ہے لیجنڈ ایکٹر ہیں وہ اور وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ شفkat چیما صاحب وہ بھی ماشااللہ توسیق بھائی پھر ایک دفاع آپ کی طرف ہوتا ہاتھ چھوڑ کے گھوڑا چلا رہے تھے بغیر لگام پکڑے بغیر وہ گھوڑا بگا رہے تھے اور کیا بات مطلب مطلب میرا تو ان کو دیکھ کے دل کیا کہ میں کل سے گھوڑ سوائری کی ٹریننگ لےنا شروع کروں لیکن بغیر لگام کے بغیر لگام کے بغیر لگام کے کوشش نہیں کرنے بغیر لگام کے علمیہ ہے لیکن یہ چیز ہے جس طرح آپ شفkat چیما کی بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے یہ اس ٹائم سے کام کر رہے ہیں جب فیسلیٹیز نہیں تھی اتنے زیادہ آرٹسٹ کے پاس لیمیٹڈ کیونکہ پڈاکشن جو ہے اس طرح سے چیزوں کو فیسلیٹیٹ نہیں کر پاتی تھی تو وہ جائے ان کے لرننگ ہے نا وہ چیز کو یوٹلائز کر رہے ہیں کہ وہ سب چیز جو ان کو آتی ہیں اب زراد صاحب آپ کو پتا ہے آپ کو اس ویلڈ کا حصہ چیزیں مختلف کی کہانی کیا ہے یہ اندر کی خبریں کچھ لی یہ تو ٹیزر سے بتا ہی نہیں چل رہا اندر کی کہانی کیا ہے لیکن میں ندیم شیما کو باقاعدہ ایک فون کیا بہت اچھے ان سے بیری گفشب ہوئی بیس منٹ بعد لیکن کہانی نہیں بتایا کچھ سوڑا سب ہی ہاں پوچھا اچھا یار لوبیا اچھا کدروں مل جاندہ وہ پندی ملدہ پندی مجھے دار تو کیا یہ choreograph کر آیا اپنے ایکشن باہر سے ڈیریکٹر مانگایا ہے اور یہ اس فلم کی جو لک ہے آپ یہ دیکھیں ہالی ووڈ کے ایکشن سیکوینسز ہیں ویسی لک تھی اور جو چناو ہیں تو سیکھ بھائی location کا وہ دیکھیں اچھا اس فلم کے اندر جو ٹیگ لائن جو ٹیگ لائن نہیں کہیں گے اس کہیں گے کہ فلم کا نام ہے چھتیس گر اور اس کے نیچے ایک ٹیگ لائن کود بی ٹیگ لائن کہ جو کرائیم کی دنیا ہے اس میں محبت کرنا جرم ہے اچھا کرائیم کی دنیا میں محبت کرنا محبت کرنا جرم ہے یہ پھر مجھے لگتا سنا آکے اس کو غلط ثابت کریں گی سنا بھی بیچ میں میرا خیال ہے اس فلم کلدہ تسیلی آپ ایک الگ اپیسوڈ کریں اس فلم محبت کی دنیا میں جرم یا سوری کرائیم کی دنیا میں محبت کرنا جرم ہے بیسے محبت کی دنیا میں کرائیم کرنا بھی جرم ہے یہ تو پرانا وقت نیا ہے یہ نیا ہے ایڈوانس ورشن اچھا یہ بہت زبردست ہے کیونکہ جو رومانس کا تڑکہ کتنی بھی آپ ایکشن فلم لگا دیں رومانس کے تڑکے کے بغیار فلم انڈیا پاکستان میں مکمل نہیں ہے محبت کی گئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی villain کے چلے ہیں ماشاءاللہ بے شمار چلے ہیں ان کے بھی ڈرسکوٹ جو کاسکو میں اس کے پر بہت پہنت کی گئی ہے یہ بہت کم ہوتا ہے ورنہ چلوں کو کہا جاتا ہے کہ بس گھر سے جو آج سباز لے ایک کام کرو جو برانی ٹوٹی اینکے وہ پین لیلا پین لینا اور کوئی مفلر باندھ لینا اور جو پھٹی پرانی شرٹ لینا درسکوٹ کا کلر بھی بتایا جاتا ہے بس اس کے لیوانے آجشی گلابی آجشی گلابی لیکن لیکن ایکسیسیریز پہ ہم اپنے ایکسٹرز پہ محنت کریں یہ توسیق بھائی یہ دس ایسیسی ویڈ نیوز پاکستان فرم انڈسٹری کے لیے کہ ہم اب اس کو سیریس لیں ہمارے سیگمنٹ کا وقت بلکل اختتام پہ ہے اور میرا تو خیال ہے کہ یہ میں نراز ہوں آپ سے اس وقت جو فلم رہ گئی ہے اس کو یا تو ہم اگلے اپیسوڈ پہ لے کے جائیں ورنہ جلدی جلدی کور کریں گے آپ پہ چھوڑ دیں آئی لیو اپ ٹویو نہیں تسیق کر لیتا ہے مجھ میں چھوڑیں گے تو مارویل سٹوڈیوز کی بات ہو اور ڈاکٹر سٹرنج کی بات ہو تو میں تو کہوں گا کہ اگلے اپیسوڈ کیا مطلب اگلا منٹ بھی نہیں لگنا چاہیے اور فورا اس پہ بات شروع ہو رہی چلے بالکل ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہے سیکنڈ پارٹ ہے ڈاکٹر سٹرنج کا اور اس سے پہلے ہم نے جو پارٹ دیکھا تھا اس کا دو ہزار سولہ میں آیا تھا اور لوگوں نے بہت پسند کیا تھا اس فلم کو دیکھنے کے لیے دیکھنا کیوں ضروری ہے یا آپ کو بتایا چلے دو ہزار بیس کے اندر جو ٹاپ فائف پانچ فلمیں ہیں جن کو بہت انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے یہ اس لسٹ میں آتی ہے ٹاپ فائف میں اچھا یہ فلم کا جو ہم نے ٹریلر دیکھا ہے اس کے اندر دیکھیں جو تصفیق بھائی آپ تو جانتے ہیں مارول کے آپ فین ہیں دی سی کے فین ہے ربیہ کا آپ بھی اور جو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہ سیند میں رکھنا ہے جب بھی آپ مارول کی فلم دیکھنے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دو کریکٹرز کے کو آپس میں امتزاج کرتے ہیں ان کی کہانی کو آپس میں ملاتے ہیں تاکہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ بہال رہے مارول کے ساتھ پھر آپ دوسری موویز بھی دیکھیں اور یہ جو مارکٹنگ سٹیٹیجی بہت اچھی ہے کہ آپ نے ایک اور کریکٹر کو اٹھایا ایک اور سپر ہیرو کو اٹھایا اس کو دوسرے سپر ہیرو کی فلم میں ڈال دیا اچھا ایک تو یہ بجا ہے اس کو فلم کو دیکھنے کی دوسری بجا یہ ہے اس فلم کو دیکھنے کی اس کو لک پوروڑ کرنے کی جو اس کے ڈیریکٹر ہیں وہ جو ڈیریکٹر ہیں ان کا نام ہے سیم ریمی اور انہوں نے اس سے پہلے جو فلمیں ریلیس کی ان کے بارے میں بتا چلوں جو مارول کی پہلی تین سوپر ڈوپر ہٹ فلمیں تھی جن کو کہا جاتا ہے سپائیڈر مین وان ٹو ٹری انہوں نے ڈیریکٹ کی اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ جو ان کا خاصہ کیا ہے تو سیخ بھائی ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ ہورر فلمیں کرتے ہیں ہورر فلمیں ڈیریکٹ کرتے ہیں اب بھی یاد ہوگا ایک فلم آئی تھی ایول ڈیڈ بڑی مشہور اور پھر اس کے بعد ایول ڈیڈ ڈو آئی وہ دونوں نے ڈیریکٹ کی تھی اور اس لیے یہ لوگوں کو جو ہے وہ اس لیے فلم یہ ضرور دیکھنی چاہیے کہ وہ اس لیے کیا دینے والے ہیں اچھا ڈاکٹر سٹرینج ہم نے دیکھا کہ جب ٹریل اٹریزر شروع ہوتا ہے پتے جھڑے ہیں ہوا چل رہی ہیں پیجی سے کوا بول رہا ہے اگر آپ سنویں کوا اللہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے خوف ہو جاتا ہے کوا بہت ایسا آدمی مطلب گناونا آدمی ہے صحیح بات اور آپ کو حورر جو فلم ہے جتنے بھی اس میں کوا کی آواز اس میں کوا کی آواز اور ایکشل کوا کے بیسٹ آرر موویز بہت زیادہ ہیں سمبل آئیز کیا جاتا ہے سمبل آئیز کیا جاتا ہے اس کو خوف سے خوف سے اچھا اور آپ دیکھتے ہیں ہم نے اس ٹویلر کے اندر ہم نے کچھ زیادہ چیزیں نہیں سمجھا رہی ہمیں تو اسیق بھائی جو سرپرائزز ملنے والے ہیں ایک تو ہم نے دیکھا اس میں وانڈا ہے وانڈا جو ہے وہ مارول کی ایک سوپر ہیرو ہے وہ اس مووی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی نمبر ٹو اس کے اندر ملٹی ورس ہے اب ملٹی ورس کا تعلق ہے تو اسیق بھائی سپائیڈر مین کی وہ مووی جو ابھی ریسنڈلی آئی ہے نووے ہوم اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں اب دیکھیں جب ٹریلر شروع ہوئے نا ٹیزر اس میں جو ڈائیلوگز ہیں پہلے دو تین وہ سپائیڈر مین والے اس مووی کے ہیں وہاں سے شروع ہوئے ہیں کیا بات ہے یعنی آپ دیکھیں ایک بڑے سوپر ہیرو کی فلم کو دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں اچھا فیصل یہاں پہ میں بتاتے چلوں کہ ہمارا جو وٹس اپ نمبر ہے اس پہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں میں نے ربیکہ نے آپ سے سوال بھی کیا تھا کہ مارول سٹوڈیوز کا کون سا کریکٹر آپ کا فیورٹ کریکٹر ہے تو بے شمار جواب آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی بلیک پانتھر کوئی کہہ رہا ہے ٹرکٹر سٹرینج کوئی کہہ رہا ہے کپٹن امریکہ کپٹن امریکہ اس کے علاوہ لیکن سب زیادہ جو جواب ہیں وہ ہیں ربیکہ آپ کا کون سا ہے سپائیڈرم اس کو پتے ہی سب سپائیڈرمین نہیں نہیں میں نے بہت شوق سے دیکھی صرف وہ ہے طبیعت اور کیفیت تو آپ کی تھائنوس والی ہے تھائنوس تھائنوس بھی بڑا زبز کریکٹر ہے تو اس وقت آپ سے رائزن پاکستان کیوں نے مارول سٹوڈیوز کی سارے ہولی ووڈ کریکٹرز کی فیلمیں نہیں دیکھی وہ سوچوں گی کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کون لوگوں کی بات ہو رہی ہے کون لوگوں کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتائیں کہ یہ دنیا کے مشہور ترین مووی کریکٹرز ہیں جنکہ ہم آپ کے سامنے نام لے رہے ہیں ڈاکٹر سٹرینج بھی ان میں سے ہیں اور ڈاکٹر سٹرینج اس مووی کے اندر ہے اس مووی کے اندر ہے میں آسواری آپ کی بات کر رہا ہوں ہمارے میں صرف ایک میرے ٹرائگر ایک جملہ دوں گا اور اس کے بعد ختم کرتے ہیں اس میں ایک چیز ہمیں دیکھنے کو ملیا ہے اس ٹریلر کے اندر ایک نئی کیاکٹر جو ہے وہ اس کو متعارف کرایا ہے ان کا نام ہے امریکہ شاویز اور یہ مس امریکہ ہے جیسے کیپٹن امریکہ ہے ایسے مس امریکہ ہے اب جا کے ٹریلر دوبارہ سے دیکھیں اور دھونے وہ کہاں پہ ہیں جی تکلی اس کا بلکل ہلکی سی بتا دوں کہاں تھی نہیں ہلکی سی جلگ آتی ہے آپ آن لائن جا کے اس کو چک کر سکتے ہیں Faisal thank you very much بہت ہی full of energy segment ہوتا ہے تمہارا اور دل کرتا ہے جلدی جلدی یہ movies release ہو اور جا کے دیکھیں اور جا کے دیکھیں so good luck to both the movies جو پاکستانی movies کا ہم نے preview آپ کے سامنے رکھا چھتیس گھر اور چودھری اور of course Dr. Strange in the Multiverse of Madness کو ہم سب look forward کریں بائد اوئے یہ کب آرہی ہے بھی مہی میں آرہی ہے نہیں اس کے بھی اس کے بھی ڈیٹ ریلیز نہیں ہے اس کے بھی ڈیٹ ریلیز نہیں ہے لیکن یہ 2022 میں آرہی ہے 2022 میں آرہی ہے تو ان تینوں filmوں کے لیے good luck thank you Faisal ہم چل کے لیں گے اب ایک چھوٹا سا break اور break کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم کیا کریں گے ہم social میڈیا ہم social میڈیا کلیں گے اور کچھ آپ کے messages کچھ آپ کی videos pictures پروگرام میں شامل کی جائیں گی جو کہ ہمارا اب ایک regular حصہ بن چکا ہے یہ ہے Rising Pakistan موسیقی موسیقی